ملک شیخ بنا دو نہیں تو ایسی جیٹی ہو جائے گی زرلا نے فوراً مستعدی سے اپنے مشورے سے نوازا تھا نو ٹھینکس میں تم سے مشورہ نہیں مانگ رہا بھلے وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو مگر شاہ خاور اپنی بات کی نفی کرے بھلا ایسا ممکن تھا میں تو صرف ایک بات کر رہی تھی کھانا بلکل تیار ہے ایسے میں ملک شیخ اور بریانی کا بھلا کوئی کامبنیشن بنتا ہے زری شاہ خاور کے لہجے میں سختی تھی تم مجھ پر اپنا ہر فیصلہ نہیں تھوپ سکتی اسے آگ کے دہکتے علاؤں میں پھیک کر چند لمحوں میں دو کوڑی کا کر کے وہ وہاں سے چلا گیا تھا ایسا کیا خصور تھا بھلا اس کا جو وہ عمر بھر کے لیے ماتوب ٹھہرا دی گئی تھی اس نے کچھ دیر جلنے کڑنے کے بعد فریش سے آم نکال کر چھیلا اور ملک شیخ بنا کر باہر لے آئی نویدہ نے بریانی دم پہ لگا کر ڈیبل سیٹ کر دی لاؤنج میں دادوں کے ساتھ میوے گفتگو شاہ خاور کو گلاس پکڑائے اور پلٹ آئی مگر شام کو وہی ہوا جس بات کا زرلا کو ڈر تھا مگر شاہ خاور اپنی زد میں مان کے نہیں دے رہا تھا اس کی طبیعت حد درجے خراب تھی میدے میں شدید درد اور ساتھ میں دو وومٹنگ بھی ہو رہ گئی تھی زرلا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے میں نے تو کہا تھا شاہ جی مگر آپ مانے بھی تو تب نہ وہ فکرمندی سے اس کے ماتے پہ تکلیف کی شدت سے آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی شاہ خاور البتہ خاموش رہا پیسہ کرتی ہوں خیوہ بنا کر لے آتی ہوں وہ جلدی سے بنانے کو بھاگی مگر شاہ خاور نے ٹوک دیا مجھے نہیں پینا کوئی خیوہ شاہوہ تم اپنی حکمت اپنے پاس ہی رکھو وہ درد کی شدت کے باوجود غر آیا خیوہ تو آپ کو پینا پڑے گا شاہ جی چاہے جتنا مرضی حصہ کریں وہ جلدی سے کہتی نیچے کچن میں چلی آئے ایک کپ پانی میں ایک موٹی لائچی چھوٹا ٹکڑا دار چینی چھوٹا سا پودینہ اور چھٹکی بھر سوف کو خوب جوش دیا پھر ہلکی سی چینی اس کے کسیلے پن کے خاتمے کو ڈالی اور پانچ منٹ کے اندر اندر بنا کر لے آئی کمرے میں پہنچی تو شاہ خاور پیٹ پر ہاتھ رکھے لاغر سا واش روم سے نکلتا دکھائی دیا زرلا کو بیک تیار ہسی آگئی اس نے ہسی دباتے خاموشی سے کپ پکڑا دیا مخام حیرت کہ شاہ خاور نے کپ تھام بھی لیا اور چسکی بھی لے ڈالی اتنا برا بھی ٹیس نہیں ہے گھون بڑھتے ہوئے اس نے سوچا اس سے جلد ہی افاقہ بھی ہوگا زرلا نے کرسی سمحالی اور اپنے لمبے بال چھٹیاں میں گھوننے لگی اس کے دونوں بازو گردن کے پیچھے چنڈیاں گوند رہے تھے اس کے باوجود کسی دو آشتہ ناغن کی طرح اس کے بال لگ رہے تھے جو اپنا خوبصورت پن پھیلا کر شاہ خاور کے عید گرد اپنے وجود کو کس کر ساری عمر کے لیے اسے اپنا سیر کرنے کی کوشش میں تھے سنیری آنکھوں کی چمک ایسی تھی جیسے کشتی کے ڈولتے باد بان شاہ خاور کی نظرے سادگی سے چٹیاں گونتی زرلا کی طرف متوجہ ہو کر ساکت ہونے لگی وہ زرلا کا سیر ہو رہا تھا یا اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور اب کی بار تو زرلا اس کے لیے کوئی امتحان بنی ہوئی تھی شاہ خاور نے نظرے جھکا لی دل ہمک رہا تھا اس کانچ کی گڑیا کی طرف مگر اپنی انہ آگے آگئی مگر دماغ اس کی غلطی کو معاف کرنے پر رضا مند نہیں تھا عجیب مور تھا ایک دوسرے کو اتنا جاننے اور سمجھنے کے باوجود بھی دونوں ہی غلطی کر بیٹھے تھے اور دونوں ہی تلافی سے گریزہ تھے اپنی اپنی انہ کی بخا کی جنگ جیتنے کو آج اپنا آج تباہ کر رہے تھے اپنے کل سے انجان بن رہے تھے کتنا مضبوط کتنا پائدار رشتہ تھا ان دونوں کا مگر دونوں ہی اس رشتے کو اپنی اپنی زد کا گرہن لگار چکے تھے شاہ خاور نے تھنڈی سانس ہوا کے سپرت کی اور کپ ایک سائٹ پر رکھ دیا واش روم سے فریش ہونے کے بعد زرلا کمرے میں آئی تو تکیہ اٹھا کر سوفے پہ جا لیٹی کیونکہ آج سے پہلے وہ بیٹ پر سوتی تھی آج شاہ خاور بیمار تھا اس لیے وہ سوفے پر آ کر لیٹ گئی وہاں مت سو اتنا بڑا بیٹ ہے تمہارے لیے جگہ بن ہی جائے گی شاہ خاور نے آہستگی سے کہا تھا زرلا کو حیرت کا جھٹکا لگا وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی یہ شاہ خاور کیا کہہ رہا ہے پھر ٹھٹک کر رک گئی میں نے اس کی اتنی خدمت کی تو بدلے میں یہ فیور دے رہے ہیں اوہو اپنے پاس رکھیں اپنا یہ حساس زرلا نے تنفر سے سوچتے خائد سی آنکھوں سے شاہ خاور پر نظر ڈالی جو منتظر نگاہوں سے اس کی آمد کا منتظر تھا میں در ہی ٹھیک ہوں شاہ جی اپنی اوخات پہچانے لگی ہوں دھیرے سے کہہ کر رکھ موڑ گئی شاہ خاور نے سجھٹکا اور لیٹ گیا تو نہ سہی وہ کون سا مرا جا رہا ہے اس کے لیے مگر اسے نید نہیں آئی اس لیے تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ بیٹھا کل اپنی پیکنگ کر لینا ہم اسلام آباد جا رہے ہیں شام کو نکلنا ہے اتنا کہہ کر وہ پرسکون سا ہو گیا بے چینی ختم ہو گئی گویا اس فیصلے کا بار لادے پھر رہا تھا وہ اپنے نازک کاندے پر زرلا چپ چاپ انسنی کیے لیٹی رہی گویا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یہ تو اس کے دل ہی جانتا تھا جو بلیوں چھل رہا رخص کر رہا تھا دوسرے روز اس نے خاموشی سے پیکنگ کی اور سب سے من ملا کے شاہ خاور کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا مگر اب کی بار اس نے زرلا کو بھوکا نہیں رہنے دیا جب وہ لوگ بھیرا پہنچے تو رات کے آٹھ بج رہے تھے شاہ خاور نے خاموشی سے گاڑی موٹر وے ٹریک پر بنے بھیرا ریسٹورنٹ پر پارک کی اور اسے لیے اندر ریسٹورنٹ میں چلا آیا کیا لوگی ویٹر ان کے خریب آرڈر بک کرنے آیا تو اس نے پوچھا کچھ نہیں میں گھر سے کھانا کھا کر آئی تھی آپ اپنے لیے منگوا لیجے پچھتی مرتبہ کے پیش نظر اس نے اپنا اس دفعہ بندوبس کر لیا تھا سو اب آرام سے بیٹھی تھی شاہ خاور کو اپنا پچھتا رویہ یاد آیا تو ندامت سی ہوئی پھر بھی کچھ تو لے لو ابھی کافی سفر باقی ہے اس نے مینیو کارڈ پر نگاہیں دوڑاتے سرسری لہجہ اپنایا کچھ اس طرح کہ وہ کھانا بھی کھالے اور اس کی فکر مندی بھی ظاہر نہ ہو اوہو اپنے پچھلے رویہ کی تلافی کر رہے ہیں شاید زرلا نے جل کڑ کے سوچا ادھر شاہ خاور سوچ رہا تھا خامہ خاہ بھاؤ دینے لگی ہے تھوڑی لفٹ کیا دے دی مزاج ہی آسمان پر پہنچ گئے ہیں زرلا نے سوچا ابھی دو گھنٹے مزید سفر کرنا ہے اور پھر رات کو وہاں کھانے کو کچھ نہ ہوا تو وہ تو بھوکی اتنی کچھی تھی اس لیے بادل نقاستہ اپنے لیے ایک برگر اور کوک آرڈر کر دی ادھر شاہ خاور دل ہی دل میں ہس دیا سوچتے وقت اس کے چہرے کے تاثرات اس خدر مزہ کا خیز تھے کہ پھر بھی وہ لیکن چپ ہی رہا خاموشی سے اپنے لیے چکن تکہ اور کافی آرڈر کر کے انتظار کرتے پورے حال پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالنے لگا پھر اس کی نظر ایک جگہ رکھ سی گئی یا شاید زرلا کو لگی اس نے شاہ خاور کی نظروں کے تاخم میں دیکھا کونے والی ٹیبل پر بیٹھی خوبصورت سی لڑکی اپنے سامنے بیٹھی کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے ہس ہس کر لوٹ پورٹ ہو رہی تھی زرلا کی سمجھ میں ساری بات آگئی شاہ خاور کو پسند نہ تھا لڑکیوں کا یوں سر عام کھل لم کھلا خیہ کہہ لگانا بلا وجہ سارا ہال ان کی طرف متوجہ ہو رہا تھا اسی اسنا میں ویٹر کھانا سرف کر کے جا چکا تھا کھانا تو کہا لیں شاہ جی وہ کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی زرلا کو اچھا نہیں لگا شاہ خاور کا ان لڑکیوں کو یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا جب ہی لہجے میں ہلکی سی چبھن اور تنس کی کارٹ تھی شاہ خاور چونکا اور کھانا کھانے لگا چکن تکہ تندوری چکن اور سجی شاہ خاور کی مرغوب ڈشز تھی ہوتلنگ کے دوران تو پہلی ترجی ان کی یہی ہوتی تھی زرلا کو بھوک تو نہیں تھی مگر پھر بھی ممکنہ حالات کے پیش نظر حفاظتی اقدمات کر رہی تھی لہٰذا بے دلی سے برگر کھا رہی تھی کیا بات ہے تم کھا کیوں نہیں رہی شاہ خاور نے فکرمندی سے پوچھا تو زرلا بے ہوش ہوتے ہوتے بچی بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں کہ مزدع شاہ خاور کے انداز ہی نرالے تھے اس دفعہ پہلے زبردستی کھانا منگوایا اور اب زبردستی نہ صرف کھانے پر مجبور کر رہا تھا بلکہ فکرمند بھی تھا آج کیوں کوئی شکوا یا شکایت نہیں مجھ سے تیرے پاس تو لفظوں کی جاگیر ہوا کرتی تھی زرلا کو برمحل شہر سوجا تو کہے بغیر رہ نہ سکی اس سے پہلے کہ شاہ خاور کوئی جلک کٹا سا جواب دیتا اس کا موبائل بج اٹھا زرلا اپنی پلیٹ پر جھگ گئی جیسے اس سے زیادہ اہم کام اس روح زمین پر اس کے لیے ہو ہی نہیں شاہ خاور نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف رانیا تھی حض بے عادت شکوے شکایت کرتی ہوئے شاہ خاور بہت پیار سے اس کے شکوے سنتے ہوئے اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح سے پچکارتے ہوئے منا رہا تھا زرلا نے برگر کھانا چھوڑ کر غور سے اس لمحے شاہ خاور کا پرانا روح دیکھا جو شادی سے پہلے ان دونوں کے لیے مقتص ہوا کرتا تھا ارے بھائی دونے آئیں گی چھوٹی دھیر سارے دن تمہارے پاس رہیں گے اور واپسی پر تمہیں ساتھ لائیں گے پھر تو خوش ہوگی نا زرلا مسکرہ دی یقیناً رانیا ان دونوں کے دوبارہ چکر نہ لگانے پر خفا ہو کر شکوہ کر رہی تھی تمہاری بجو بھی بالکل ٹھیک ہیں ہاں بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں لو اپنی بجو سے بات کرو اس نے جلدی سے فون اسے پکڑایا خود اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا زرلا ابھی فون پر رانیا سے بات کرتی اس کے پیچھے نکل گئی شاہ خاور پارکنگ میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا رات کو گیارہ بجی وہ لوگ اپنے گھر پہنچے تھے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی زرلا کی جمالیاتی حص اش اش کر اٹھی پورا گھر آئینے کی طرح چمکدار اور بے حد آرٹسٹک انداز سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا شاہ خاور آتے ہی اپنے بیڈروم میں گھز گیا اور وہیں لاؤن میں پڑے ایک صوفے پر وہ ٹک گئی اسے بیٹھے پندرہ سے بیس منٹ ہی ہوئے تھے کہ شاہ خاور نائٹ سوٹ میں ملبوس گیلے بالوں کو تیلیے سے رگڑتے ہوئے باہر آئے تھا سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ فریش ہو جاؤ میں تب تک چائے بناتا ہوں مجھے نیند آ رہی ہے میں چائے نہیں پیوں گی زرلا نے کسل مندی سے اٹھتے ہوئے کہا میں تمہارے لیے نہیں اپنے لیے بنا رہا ہوں دوسرے بیڈروم کا باتروم خراب ہے اسی لیے تمہیں کہا ہے کہ میرے چائے بنانے تک تم جا کر فریش ہو لو زرلا کو اس کے اتنے صفحہ چٹ جواب سے سبکی سی محسوس ہوئی وہ اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی فریش ہونے کے بعد وہ وہیں کمرے میں پڑے صوفے پر نیم دراز ہو گئی اے سی کی ہلکی ہلکی کولیں اور تھنڈے پانی سے لیے گئے شاور نے اسے فریش کر دیا تھا اسے بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی وہ بے خبر دیر تک سوتی رہی جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے دس بج رہے تھے وہ ہڑ بڑا کر اٹھی خود کو نئی جگہ پر دیکھا تو یاد آیا کہ وہ تو اسلام آباد میں تھی شاہ خاور کے ہمراہ اس کے گھر اس نے پورے گھر کو چھان مارا شاہ خاور کہیں موجود نہیں تھا شاید وہ آفس چلا گیا اسے خود پر غصہ آیا کہ اسے صبح ناشتہ بنا کر آفس بھیجنا چاہیے تھا وہ فریش ہو کر کچن میں آئی تو ضرورت کی ہر چیز کچن میں موجود تھی سوائے آٹے کے اس نے سارے کیبنٹ چھان مارے پر اسے روٹی پکانے کے لیے کہیں سے بھی آٹا نہیں ملا ناشتہ اسے سوکھے توس کو چائے کے ساتھ حلق سے اتارنا پڑا ناشتے کے بعد کچھ دے ٹی وی دیکھا پھر اٹھ کر صفائی میں جد گئی ابھی اس کام سے فارق ہی ہوئی تھی کہ دور بیل بجی اس نے کی ہول میں دیکھا تو کوئی خاتون تھی اس نے ججکتے ہوئے دروازہ کھولا سامنے موجود خاتون نے جھٹ ماتے پہ ہاتھ لے جا کر اسے سلام جھاڑا سلام باجی آپ خوابر صاحب کی ووٹی ہو اس نے فوراں اسے دیکھتے ہی اندازے لگانے شروع کیے جی مگر آپ کون زرلا کو اس کے ہلیے سے اس کی حیثیت کا تعین کرنے میں تعمل ہوا لہجہ اور چہرے مہرے سے وہ خاص نہیں لگتی تھی مگر اچھے کپڑوں میں ملبوس تھی میرا نام خیرہ ہے جی یہاں کی صفائی کرنے آتی ہوں زرلا نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو پھر میرا اندازہ صحیح نکلا نا جی آپ خوابر صاحب کی ووٹی ہے نا وہ فوراں لاؤنج میں کارپٹ پہ فسکڑا مار کے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی ہاں میں ان کی ووٹی ہی ہوں زرلا نے ہستے ہوئے اسے بتایا تھا ہاں خوابر صاحب نے ویا کپ کیا بتایا تک نہیں بندہ مبارک بات ہی دے دیتا ہے اس نے حیرت دکی آمیزش لیے لہجے میں ناراضگی سے کہا بس سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ موقع ہی نہیں مل سکا کسی کو بتانے کا زرلا نے اس کی خفگی بھاپتے ہوئے بات بنائی شاید وہ شاہ خوابر کی پرانی ملازمہ تھی اسے لیے اتنا حق جتا رہی تھی پھر بھی باجی بندہ مو تو میٹھا کروا ہی دیتا ہے خیرہ ابھی تک نراز تھی تو اب کروا دیں گے مو میٹھا ابھی کون سی اتنی دیر ہوئی ہے زرلا نے اس کے دک کو کم کرنے کی کوشش کی اچھا باجی میں ذرا صفائی کرلوں پھر صاحب جی آتے ہیں تو ان سے دو دو ہاتھ کرتی ہوں وہ فوراں اٹھتے ہوئے بولی تھی رہنے دو صفائی میں نے کر دی ہے ہاں بس سامنے والے بیڈروم کا باتروم اچھی طرح سے دھو دو اچھا باجی جی ابھی کر دیتی ہوں فوراں مستعدی سے اٹھ گئی اچھا سنو خیرہ کے پلٹنے پر وہ فوراں بولی تھی تم کب سے یہاں کام کر رہی ہو سال سے زیادہ ہو گیا ہے جی جب سے خاوت صاحب یہاں آئے ہیں وہ اپنے جانی بابو نہیں ہے نا وہی جو سامنے والے فلیٹ میں رہتے ہیں ایمان سبا جی اتنے نیک دل اور ہمدرد ہیں کہ حد نہیں ہاتھ کے بھی اتنے کھلے کہ بن مانگے ہی بچوں کے کپڑوں کے لیے پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں اکیلے رہتے ہیں انہی کے کہنے پر میں یہاں کام پہ لگی تھی خیرہ نے حضب عادد بڑا ہی مفصل سا جواب دیا تو پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ان کی بیوی ہوں زرلا کو جو سوال پریشان کر رہا تھا اس نے وہی پوچھ بھی لیا سال سے اوپر ہو گیا ہے جی یہاں آتے ہوئے کبھی کسی غیر لڑکی کو یہاں دیکھا نہیں اب اس خدر گھریلو ہلیے میں دیکھا تو خیرہ جان گئی کہ ہو نہ ہو خاور صاحب جی نے بیعہ کر لیا ہے ورنہ وہ ایسے کسی کو گھر میں نہیں آنے دیتے خیرہ کے جواب نے زرلا کو انجانی سی خوشی دی تھی وہ بلا شبہ شاہ خاور کی بیوی بن کر ہی سوچ رہی تھی اس وقت دوپیر کا وقت ہو چلا زرلا کو اب بھوک ستانے لگی مگر فریج میں ناشتے کا سامان موجود تھا باقی کھانے کا پکانے کا کچھ بھی نہیں تھا پیسے تو اس کے پاس بھی موجود تھے مگر وہ یہاں کے راستوں سے واقف تھی نہ ہی کسی ریسٹورنٹ کی ہوم ڈیلیوری سروس کے آشنا تھی کشن گود میں دبائے چپکی بیٹھی رہی خیرہ نے آرام سے دل جمعی کے ساتھ باتروم دھویا اور ساتھی شاہ خاور کے صبح سے اتارے کپڑے بھی دھو دیئے تمام کام ختم کر کے خیرہ جانے ہی والی تھی کہ شاہ خاور آ گیا شام کے ساڑھے چھے ہو رہے تھے خیرہ نے ہی دور بیل پر دروازہ کھولا تھا جھٹ ماتے پر ہاتھ لے جا کر سلام جھاڑا اور شاہ خاور کے ہاتھوں میں موجود دھیر سارے شاپنگ بیکس کو لے کر لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر رکھنے لگی شاہ خاور نے مشترکہ سلام کیا زرلا نے آہستگی سے جواب دیا اور اٹھ کر کچن میں چلی آئی فریج سے پانی کی تھنڈی بوتل نکال کر باہر لے آئی خاور نے خاموشی سے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے تھام کر لبوں سے لگایا اور خیرہ کی نظروں میں شکوہ دیکھ کر ہنس دیا جانتا تھا کہ پچھلے ایک سال سے اسے شادی کے لیے رضا مند کرنے والی ہستی وہ ہی تھی وہ اکثر شام کو پانچ بجے آفسس سے لوٹ آیا کرتا تھا خیرہ بھی اس وقت آیا کرتی تھی وہ پینتالیس پچاس کے لگ بھگ عمر کی عورت تھی جو اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے جگہ جگہ کام کرنے پر مجبور تھی چائے پییں گے شاہ جی پانی کا خالی گلاس شاہ خاور کے ہاتھ سے تھامتے زرلا نے اس سے پوچھا تھا نہیں ابھی مون نہیں ہے میں کھانا پیک کروا کے لائے ہوں تم گرم کر کے کھالو تم نے دن میں بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا بھاقی گھر کا سودہ صلف ہے دیکھ لو جو چیز تمہیں چاہیے ہو بتا دینا وہ بھی لا دوں گا آپ نہیں کھائیں گے زرلا نے باقی سنی بات کو جیسے نظر انداز کر دیا تھا تھوڑا لیٹ کھاؤں گا ابھی مون نہیں ہے دوپیر کو آفس میں لنچ کر لیا تھا زرلا کو ساری بات سمجھ میں آ گئی وہ جان بوچھ کر ایسا کر رہا تھا اصل بات تو یہ تھی کہ وہ زرلا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہی نہیں چاہتا تھا زرلا کی بھوک ایک دم سے مر گئی دل پر بوچھ سا دھر گیا آنکھیں نمکین پانی سے بوجھل ہونے لگی اس کے دل چاہا کہ وہ بے خدری پر اپنی دھاڑے مار مار کر روئے ان درو دیوار سے لپٹ کر رو دے اور ایک دفعہ میں ہی سارے دکھ بہا دے شاہ خاور کی نگاہ زرلا کے مسہور کن وجود کے اس طرف لیزے بھر کو متوجہ ہوئی زرلا کی پل کے جھگ گئی مبادہ آنکھیں سربستہ راز ہی نہ اگل دے وہ آہستگی سے رک موڑ کر کچن میں چلی آئی پیچھے خیرہ شاہ خاور سے علج رہی تھی آپ نے اچھا نہیں کیا خاور صاحب شاہ خاور زور سے ہز دیا آپ نے خبر تک نہ ہونے دی شاہ خاور کی ہسی پر خیرہ نے مزید پھیلتے ہوئے شکوا کیا خبر تو مجھے بھی نہیں ہو پائی شاہ خاور نے ہولے سے بڑھ بڑھاتے خود کلامی کے سے انداز میں کہا تھا خیرہ انچھٹ بولی کیا کہا صاحب جی مان وہ چونکہ کچھ نہیں تم یہ پیسے رکھ لو مٹھائی خرید لینا بچوں کے لئے اس نے والٹ سے پانسو کا نوٹ نکال کر اسے تھماتے جیسے بات ختم کی تھی زرلا نے گھر کا تمام راشن شاپر سے نکال کر کیابنٹ میں سٹور کیا اور پیک شدہ کھانا فریج میں رکھ دیا جانے خود عذیتی کا یہ کون سا انداز تھا ایسی جگہ پہ جہاں مخابل کو پروہ تک نہیں تھی وہ اس کام سے فارق ہوئی تو خیرہ جا چکی تھی اور شاہ خاور اپنے کمرے میں تھا وہ بے حد مصروف کچھ دیر کچن کے دروازے میں کھڑی رہی پھر تھا کھار کر ساتھ وارے بیڈروم میں چری گئی جو اس نے آج سیٹ کیا تھا اس نے غیر ارادی طور پر باہر سڑک پر کھلنے والی کھڑکی کھول دی تازہ ہوا کا جھوکہ اس کے جسم سے ٹکرایا تھا اور اس کا روم روم شانت ہو گیا کچن میں بہت گرمی و حفظ تھا جبکہ یہ ایک رہائشی علاقہ تھا جو بلو ایریے کے نزدیک پڑتا تھا اطراف میں خوبصورت کوٹھیاں بنی تھی صاف ستری سڑکے سبزہ ہریالی برککی خمکمے اور تاحد نگاہ پھیلی خاموشی اسلام آباد کے جوبن کو واضح کر رہی تھی سامنے سڑک کے پار بائیں ہاتھ پر پارک بنا ہوا تھا بچے پارک میں مختلف کھیل کھیلتے نظر آ رہے تھے تھوڑی تھوڑی دیر میں لوگوں کے گروپ پارک میں چہل ختمی کرتے نظر آنے لگے تھے زرلہ کا جی چاہا کہ وہ بھی اس بھیڑ کا حصہ بن جائے انہی لوگوں کی طرح ہسے بولے زندگی کی تمام خوشیاں حاصل کرے ان سے رنگ خوشید کرے اور خوب حلہ گلہ کرے شور شرابہ کرے ایک بلند آواز میں خیقہے لگائے اس کے اندر شور بپا تھا اس کے من کو شانتی مل جائے وہ پرسکون ہو جائے شام کی سہر انگیزی اب ہلکے ہلکے اندھیرے کی چادر میں ڈومنے لگی تھی زرلہ نے تھنڈی اہ بھری آج بھی سورج ڈوب گیا آج بھی تم نہیں آئے کہ مزداخ شاہ خاور آج بھی اس کی جانب نہیں لوٹا تھا وہ بے دلی سے کھڑکی بند کر کے پلٹ آئی مسلسل کھڑے رہنے سے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی خدم من من بھروا کے محسوس ہو رہے تھے مان دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی شاہ خاور اندر آیا تھا تم نے کھانا کھایا تھا وہ اس سے پوچھ رہا تھا ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس بکھرے بالوں سمیت وہ کتنا جازبیں نظر دکھ رہا تھا زرلہ اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا بھوک نہیں تھی اس نے آہستگی سے کہا بیٹ چیٹ کی نادیدہ شکنے صاف کرنے لگی کھانا گرم کر دوں مجھے بھوک لگ رہی ہے یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا زرلہ کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا اس نے پوچھا تک نہیں کہ اسے بھوک کیوں نہیں تھی جبکہ وہ صبح سے بھوکی تھی وہ جانتا تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے بیڈ اور جیم کے اور شاہ خاور اچھی طرح سے جانتا تھا کہ زرلہ کو بریڈ اور جیم سے سخت نفرت ہے زرلہ نے کچن میں جا کر آہستگی سے مائیکرو ویب میں کھانا گرم کر کے ٹیبل پر سیٹ کر دیا وہ حضب توقع چکن براسٹ اور فرائیڈ رائز اور میٹے میں فرنی لائے تھا شاہ خاور کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا کھانا کھالو زری اس نے پلیٹ اپنے آگے سرکاتے اس سے کہا وہ بدستور کھڑی رہی شاہ خاور نے تھنڈی سانس ہوا کے سپرت کی اور چمچہ پلیٹ میں رکھ دیا کچھ دیر وہ اس کی جانب دیکھتا رہا پھر اس سے کہا ہمارے رشتے میں ایسی کوئی گنجائش نہیں نکلتی زری جہاں روٹنے اور منانے کا سلسلہ ہو ایسی کسی بھی بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تم جانتی ہو آپ کو فرق پڑنا چاہیے شاہ جی پڑنا چاہیے آپ کو فرق ذرلہ جو کافی دیر سے اپنے آنسو پینے کی کوشش میں ہلکان تھی ایک دم پھٹ پڑی محبت کی ہے میں نے آپ سے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کہ آپ مجھے میرے ہر حق سے دزبردار کر دیں میں خود کو اس سے زیادہ مجبور نہیں کر سکتا ذری وہ بے حد تھنڈے لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا تو پھر نہ کرتے مجھ سے شادی وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بربڑائی تھی میرا وجود اگر اتنا ہی خابل نفرت تھا تو بلکل نہ کرتا اگر تم مجھ سے اس حد تک مجبور نہ کر دیتی میں ابھی تک یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتا ہوں ذری کہ تم آخر اتنا گر کیسے سکتی ہو وہ اس کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھتے خائف سے لہجے میں کہہ رہا تھا ذرلہ کا وجود کسی نوکیلے بھالے سے کٹنے لگا میں اپنی کسی بھی حرکت سے شرمندہ نہیں ہوں شاہ جی میں نے ایسا کچھ خلط نہیں کیا جس پر آپ مجھے تانے دے یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں بلکہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئی اور بکیا رات اس نے بیٹ پر عوندے موں گرے سسکتے ہوئے گزاری تھی